جی نیکس کالر آپ لائن پر ہیں اسلام علیکم فرمائیے کون صاحب بات کر رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کراچی سے ویز بات کر رہا ہوں حضرت خیریت سے ہیں ماشاءاللہ آج بھی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں میرا ایک چھوٹا سو سوال ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے تصوف میں چلتا ہے آدمی تو اس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ لقمہ جو اس میں بھی احتیاط کرو تو ہمیں پوچھنا سوال میرا یہ ہے کہ لقمہ حرام سے سائر نور انوارت زائل ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ کن لوگوں کے کھانے وغیرہ کھائیں اور کن لوگوں سے اجتناب کریں اور آپ سے دعاوں کی درخواست ہیں بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کتب سے اچھے لکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ بیس کرائی سے بات کر رہے ہیں آپ نے تو بہت کہتا ہے نا کہ بڑا کھلا سوال کر دیا کس کے گھر کا کھائیں کس کا نہ کھائیں اب پتر کتنے گھر گنواؤں اب میں بائیس کروڑ تو پاکستان میں اب آم ہے تو کس کس کا گھر گنواؤں گا کس کا کھاؤں اب وہ تو خلاص صحیح کا حرام لکمہ نہ کھو حلال کھاؤ اب جو جو حرام میں آئے گا تو بہت لمبی لیسٹ ہے اور جو حلال آئے گا لمبی لیسٹ ہے تو خلاص صحیح کو لکمہ حرام سے بچو اور لکمہ حلال کھاؤ اور لکمے کا ظاہر ایک اثر ہوتا ہے بھی آپ نے واقعے میں سنا جب شیخ عبدالحادی رحمت اللہ علیہ کا مجذوب کا جو جھوٹا کھا لیا کہاں پہنچے تو بھی بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر مجذوب کا جھوٹا بھی نہ کھاؤ تو اگر ایسے اثرات ہو گئے تو جب زیادہ دنیا ہو جائیں گے پھر گھر والے کہیں کہ پاگل ہو گیا حالکہ وہ بیچارہ کو اس پر تو روحانی کے افیات ہیں اب جو سمجھنے والے جب سمجھتے ہیں تو بلا ہے تو معرفت پھر شیخ عبدالحادی کی طرف پا جاتے ہیں لوگ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ اثر دکھاتا ہے تو یہ ایسے جھوٹا جو انسان کھاتا ہے اور وہ اس سے منازلتہ ہو جاتی ہیں اور پھر یہ تو اکابر کی سنت ہے وہ خات توجہ کے ساتھ وہ جھوٹا کر کے جب کھلاتے ہیں تو اس کا فوراں اثر ہوتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سور مومن شفاؤن کہ مومن کا جھوٹا جو وہ شفا ہے تو بہرحال تو لقمہ جو یہ حلال کھائیں اور لقمہ حرام سے بچیں اب اس کے حرام کے در جو جو فریس حرام کی آتی جائے اس سے آپ بچیں آہ لاعلمی میں کھا لیا تو توبہ استغفار کریں توبہ استغفار کریں تاکہ اندہ جو ہے آپ اس کی نحسن سے بچیں لے کے لیے کہ علم ہے کہ بھئی اس کی آمدنی حرام ہے اور یہ کاروبار حرام ہے تو پھر تو آپ کو جان بوجھ کے وہ لقمہ حرام نہیں کھانا چاہیے اس کے جو ہے وہ اثرات آپ کی روحانیت پر پڑتے ہیں حضرت لاعلمی میں کھایا وہاں اگر حرام کا لقمہ اس کا بھی نقصانات ہوتے ہیں انسان کو ہاں اس کو اچھا سوال کیا کہ لاعلمی مسئلہ اگر کسی نے شہد کی جگہ جو ہے وہ زہر چاٹ لیا لاعلمی میں تو زہر اپنا اثر تو دکھائے گا لیکن اس کھانے کے نتیجے میں جو نقصان پہنچا اس کو خودکشی کے زمرے بھی نہیں آئے گا ورنہ اگر آدمی جان بوجھ کے زہر کو دیکھ کے زہر ہے پھر کھائے اب اس کے وقت اگر ڈیمیج ہوا مر گیا یا اور جسم کے کوئی آزار جو کہ آنکھیں چلی گئیں یہ اندر کے انزام بریک ہو گیا تو یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا جیسے انسان اپنی انگلی کاٹ دے یہ بھی خودکشی ہے اس کی اجازت نہیں اپنی آنکھ پھوڑ دے یہ خودکشی ہے تو جس طرح جزوی خودکشی ہے ایسے کلی خودکشی ہے کہ جان نہیں لے لی تو اس طریقے سے لیکن اگر لاعلمی میں کھایا تو اللہ تعالیٰ اس کو خودکشی کے زمرے میں لاتے گناہ اس کا نہیں ہوتا لیکن اس کا مادی اثر ظاہر ہو جائے تو یہ پوسیبل ہے یونیورس لا یہی ہے چیزیں نقصان دیتی ہیں باقی اللہ کی انعیت ہو جائے تو اس لاعلمی کے وقت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے اس کا اثر بھی نہ ہو تو یہ پوسیبل ہے